یہ راز نہیں معصوم بھئی یہ امراز ہے امراز ٹیکسٹیل اینڈ ٹیلرز ایس اے کے کنونشن ہال جیسے بھی ہو ولی مہو تو ایس اے کے کنونشن ہال میں ہو محمد یاسین ہوم اپلینسز ہول سیل اینڈ ریٹائل شاپ ناظرین آدھا بیون ٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین بہت جلدی ریاستے کرنا رکا کی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جانے والا ہے اس سلسلے میں آج ایس ڈی پی آئی نے ایک کتابچہ جاری کیا جس کا انوان ہے جنتہ بجٹ ٹوزن ٹونٹی ٹو ٹونٹی تری اس کتابچے کے تحت انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس مرتبہ ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس سے عوام کو جنتہ کو راحت محسوس ہو سگون محسوس ہو انہوں نے کہا کہ فیمتوں میں کمی اور دیگر کئی ایک مراہد ننجنڈرپا کمیٹی نے جو سفارشات کی ہیں ان سفارشات کو لاغو کرنے اور ایسے کئی نقاط انہوں نے بیان کیے اس پریس کانفرنس کو توسیف احمد نے خطاب کیا انہی کی زبانی ساری تفصیلات آپ سن لیجئے اس موقع پر پانٹی کے دیگر خائدین مطین انساری جیلانی شفیہ اور دیگر بھی موجود تھے اسلام علیکم یہ چودہ فیبرری کو جو کرناطگا کے چیف مینیسٹر بسوراج بمائیہ صاحب بجٹ پیش کرنے والے ہیں اس کی تعلق سے شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پورے کرناطگا میں ایک کیامپین چلا رہی ہے اس پریس میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ یہاں کے چیف مینیسٹر صاحب کو بجٹ سیشن میں ایک جنتہ بجٹ ہونا جس کے فائد ہے تمام تفہات کے لوگوں کو کرناطگا میں رہنے والے شیڈل کیسٹ شیڈل ٹرائپس بیکورڈ کمیونٹیز مائناریٹیز اور یہاں کے جو بھی غریب اور میڈل کلاس فیملیز ہیں ان سب کو فائدہ ہونا بولکے یہ ایک پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں ہمارے کچھ ڈیمینڈ سے جو اس طریقے سے ہے یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ایک فری ایجوکیشن سسٹم ہونا بولکے اور جس میں انگنوڑی سے لے کر ہائیر لیول ایجوکیشن جو پڑ رہے ہیں بچے ان کو ٹوٹلی فری ایجوکیشن پروائیڈ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں کی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے یہ نیو ایجوکیشن پولیسی جو بنائی گئی ہے اس کو یہ کرناطگا میں ایمپلیمنٹ نئی کرنا بولکے ہم لوگ انہا ڈیمینڈ کر رہے ہیں اور یہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ سے یہ ڈیمینڈ کرنا ہے کہ کرناطگا کے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تیس ہزار کروڑ روپے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے کرناطگا کے سٹیٹ گورنمنٹ کو دینا بولکے ہم لوگ ڈیمینڈ کرتے ہیں ساتھی ساتھ پورے تعلقات میں اور پنچائت لیول پہ ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم اور ایک ڈگری کالیج بنانا بولکے ہم یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹ ہسٹل ہے اور یہاں کا جو سٹوڈنٹ رہنے والے ہسٹل کے بیلنگس ہے وہ پوری طریقے سے آجانا کمزور حالت میں ہے تو ان کی مرمت کرنا ہے اور ساتھی ساتھ جو بھی سکول پرائیمری سکول ہے یا سیکنڈری سکول ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے ایسے سکول آج بند ہونے کی کگار پر ہے جس کی حالت جو ہے پوری فیسلیٹ وہاں پہ ایک بیسک فیسلیٹیز تک نہیں ہے ایسے سکول کو اینا ڈیولپمنٹ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ جو سکول میں ٹیچرز کی کمی ہے سٹاف کی کمی ہے وہ پوشٹ کو اینا فوری طور پر یہ بجٹ سیشن کے ذریعے سے ایک ایسی فل فیل کرنا ہے بولکے ہماری ڈیمینڈ ہے اس میں یہ بجٹ سیشن میں یہاں کا جو شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے ایک امریکن موڈل جیسا ایرو سپیس اور ایرونارٹیکل ریسرچ سینٹر بنانا بولکے یہ گورنمنٹ سے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہیلتھ کیر سسٹم کی ہم بات کریں یہاں پہ آنا فری ہیلتھ کیر سسٹم یہ لوگ دینا ہے اور ملٹی سپیشالیٹی ہاسپیٹل جس میں فری ٹریٹمنٹ ہونا بولکے بھی ہم لوگ یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہر ایک ویلیجز میں پرائیمری ہیلتھ سینٹر بنانا چاہیے ایسے ایک پولیسی یہ لوگ گورنمنٹ ہے نا ہیلتھ سسٹم کے اندر بنانا ہے اور اگر ہم بات کریں گے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے یہ مائنورٹیز کو پوری طریقے سے یہ لوگ نگلیٹ کرے ہیں تو ہمارا جو ڈیمینڈ ہے اس سال کے بجٹ میں مائنورٹیز کے لیے 10,000 کروڑ یہ گرانٹ رکھنا ہے خاص کر کے مائنورٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو بھی جو سٹوڈنٹس مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے لون لیے ہیں اس کا جو گرانٹ ہے اس کو ڈبل کرنا بول کے ہماری ایک مانگ ہے اور جو لون لے رہے ہیں اس کو انٹریسٹ فری لون پروائیڈ کرنا بول کے ہم اس بجٹ سیشن میں ڈیمینڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کرناٹاگا میں دوسری ہائیسٹ زبان جو بولی جاتی ہے وہ ہے اردو لینگویج اردو لینگویج کو بہت سارے یہاں کے کرناٹاگا میں سپیشلی نورت کرناٹاگا میں بہت ساتھ اردو زبان بولی جاتی ہے تو اردو ایک اردو یونیورسٹی نورت کرناٹاگا میں بنانا بول کے اس بجٹ سیشن میں ہم لوگ ہے نا ڈیمینڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کرناڈا میڈیم اور اردو میڈیم سکولز کو ہے نا زیادہ سے زیادہ بجٹ دے کے ان کا ڈولپمنٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم بیک ورڈ اور سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں گے تو وہاں پہ آنا بہت سارا اسی ایشٹی کا جو فنڈز ہوتا ہے وہ دوسرے طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اسی ایشٹی اس کو بیک ورڈ کمیونٹی اس کو جو فنڈز آ رہا ہے وہ انہی کے لئے ریزر کرنا ہے اگر کوئی بھی ایسا ایک آفیسر جو ان کے گرانٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے دوسرے گرانٹ پہ بولے تو اس کے خلاف سخت ایک کاروائی ہونی چاہیے اسی طریقے سے صدہ شیوہ کمیشن ریپورٹ بھی ایمپلیمنٹ کرنا بول کے ہم لوگ آئے نا اس بجٹ سیشن میں ڈیمینڈ کرتے ہیں کانتہ راج کمیشن ریپورٹ بھی ہے جو ابھی تک کا جو ایکنومیکل سوشل اور ایکنومیکل سروے ہوا تھا ایجوکیشنل سروے جو بھی گرانٹ کے سکیم ساتھے وہ پورے عوام کو صحیح طریقے سے مل رہا نہیں مل رہا بول کے جس پہ 200 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے لیکن ابھی تک وہ ریپورٹ کو ریلیز نہیں کیے یہ ریپورٹ کو فوری طور پہ ریلیز کرنا بول کے ہم لوگ اس بجٹ سیشن کے ذریعے سے بجٹ سیشن میں ڈیمینڈ کرتے ہیں اور یہاں کی جو لوکل بوڈیز ہے لوکل گورنمنٹ ہے ان کا جو خاص کر کے ویلیگ پنچہ ہے تعلق پنچہ ہے اور ملسی پارٹیز کا جو گرانٹ ہے بہت ہی کم گرانٹ ہو رہا تو آنے والے دنوں میں یہ گرانٹ کو ڈبل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی بھی لیجسلیٹر جیسے کہ ایمیلیز کا یا ایمپیز کا کوئی بھی اس میں انوالمنٹ نہیں ہونا اس بجٹ جنتہ بجٹ کے ذریعے سے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں اور اگر ہم بھائی چارگی کی بات کریں پیس اور ہارمونی جہاں پہ بہت سارے ہمارے کرناڈگا میں ایک جو بھائی چارگی کا ماحول ہے اس کو برخارہ رکھنے کے لیے یہاں سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم ہیں ان کو برخارہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ورکشپ کے ذریعے سے یہ بھائی چارگی کو برخارہ رکھنا بول کے یہ بجٹ سیشن میں ہم لوگ ڈیمینڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہزار کروڑ روپیے جو ہے اس بجٹ سیشن میں ہونا چاہیے یہ پیس اور ہرمونی مینٹین کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو یہ جو کمینل رائٹس ہوتے اس میں جو حادثات ہوتے ان کے لیے دو ہزار کروڑ روپے جو ہے الگ سے جو حادثات میں ریلیف فنڈ جو کمینل رائٹس میں جو حادثات پیش آتے ہیں ان کے ریلیف کے لیے دو ہزار کروڑ روپے ہے نا الگ سے رکھنا ہو کر ہم لوگ ڈیمینڈ کرتے ہیں اگر اسی طریقے سے ہم دیکھے گئے بہت سارے جو گورنمنٹس ہیں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ایمپلائیمنٹس کے لیے یا کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ جو ایمپلائیمنٹ بڑھ رہا ہے نا جو بیکار ہے شاہے کرونا کی وجہ سے ہو یا مہینگائی کی وجہ سے ہو یا برگال کی وجہ سے ہو تو اور بزنس پوری طریقے سے جو کلاپس ہو چکے ہیں ان کے لیے نا جوانوں کو ایک مہینہ پانچ ہزار روپے ہر نا جوان کو دینا بول کے ہم اس بجٹ سیشن کے ذریعے سے ڈیمینڈ کرتے ہیں جنگتہ بجٹ میں ڈیمینڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی نا جوان جو بے روزگار ہے اس کو ایک اچھی طریقے کے روزی روٹی کا ایک ذریعہ بنا ہے اور جتنے بھی گورنمنٹ جوپس میں آج ویکنسی پڑی ہوئی ہے وہ ویکنسی کو فوری طور پر فیل کرنا ہے تاکہ یہ جو بے روزگاری کا ہے نا آج مسئلہ ایک حد تک یہ لوگ حل کر سکتے اسی طریقے سے ہم لوگ یہ گورنمنٹ سے ڈیمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک آدمی کو آنا گورنمنٹ جوپ دینا بلکہ گورنمنٹ سے ہم لوگ آنا ڈیمینڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم انڈسٹری اور انڈسٹری کی بات کریں گے تو بہت سارا کوئیڈ میں لکڈاؤن کے میں بہت سارا انڈسٹری بند ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سپیشل پیکیج بنانا ہے اور سمال سکیل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے پورا ایک پالیسی بنا نا بلکہ ہم لوگ ہے نا اس بجٹ سیشن کے ذریعے جنت بجٹ میں ہماری ڈیمینڈ کرتے ہیں ساتھ ہم دیکھیں گے تو پچھلے بار جو اڈیورپ ساب کی گورنمنٹ تھی اس میں ایک الگی خصم کا بجٹ پیش کیا تھا اس بجٹ کو چھئے الگ الگ حصوں میں سیکٹر میں پیش کیا تھا جو totally unscientific اور فیلیور رہا تو ہم چاہتے ہیں کی یہ جو آنے والا بجٹ سیشن میں اس طریقے کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہر ایک departmental وائز یہ لوگ ہے نا گرانٹ دے کے اس بجٹ کو بنانا ہے تو دوسری بات ننجن ڈپا کمیشن اور ڈاکٹر سروجنی مہیشی کمیشن یہ ریپورٹ بن کے بھی بہت ٹائم ہو گیا یہ ڈاکٹر سروجنی مہیشی کمیشن کیا کہی تھی ہے یہ کنی ڈاکٹر رہنے والے نو جوان کو آج نو بہت بے روزگار ہے کیونکہ بہار سے سٹیٹ سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ آنا جو لینے کی واجہ سے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ آنا جو کی کمی ہو رہی تو یہ ایک سروی ریپورٹ بنی ہے اس کو فوری طور پر یہ لوگ آنا گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ maximum کنی ڈگا والوں کو یہ نوکریوں میں فائدہ ہو سکے اسی طریقے سے اگر کسانوں کی بات کہیں بہت بات نہیں کر رہا تو یہ جو بجٹ سشن ہے اس میں ایک الگ سے ان لوگوں کے آٹ رو 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 جنتہ بجٹ بلکہ بنائی ہے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں ایسی ایک بجٹ جو تمام غریبوں کو میڈل کلاس فیاملی کو ایسی ایسی بیک ور کمیونیٹی اور خاص کر کر کے مائنوریٹی کو اس نے پوری طریقے سے فائدہ ہونا اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ڈیمینڈ کو جو بجٹ سیشن میں ہے چیف مینیشٹر تک میسیج جانا بلکہ ہمارے نا یہاں کی ڈیمینڈ کرتے ہیں